مدھے پردیس کے بیدیسہ سے بڑی خبر ہے جہاں سات دن پہلے سمساباد میں ملی لاس کی ہتھیاروں کا کھلاسہ ہوا ہے 24 فروری کو سمساباد چھتر میں ایک بھوپال نباسی ہوا کلاس پولیس کو ملی تھی اس کی کنپٹی پر گولی مار کر ہتھیا کی گئی تھی پولیس اندھے قتل کی گتی کو سلجھانے میں جھوٹی تھی سات دن کی کڑی پونچ تانچ اور جانچ کے بعد پولیس نے تینوں آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے جس کا پریس کانفرنس کے جریعے ایس پی مونی کا سکلا نے کھلا سا کیا ہے انہوں نے بتایا کہ مرتک راجو راجپوت بھوپال کے چھولا میں رہتا تھا آٹو کے جریعے کروند منڈی سے پھل لے کر سرونج میں بیچنے آتا تھا اسی دوران 23 تارک کو بھوپال کے ہی ساتھ رپرادی فرہان اور ساکر نے 23 تارک کو راجو راجپوت کو سمساباد تھانا چھتر مگولی مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا ایس پی نہ بتایا کہ یہ ہے اتیاب بھوپال کے محمد آسف کے دورہ سپاری دے کر کروائی گئی ہے گھن پوش کانچ میں معلوم ہو کہ مرتک کی بہن سے محمد آسف سادھی کرنا چاہتا تھا جو راجو راجپوت کو منجور نہیں تھا تو اسے راستے سے ہٹانے کے لیے آنر کے لینک کا راستہ اپنایا گیا پولیس نے تینوں آروپیوں گرفتار کر لیا ہے ایس پی نہ کھا کہ ایک مہینے کے بہتر چلان پیس کر اور روپیوں پر کڑی سے کڑی کا رواہی کروانے کا پریاز کریں گے دیکھئے چیئرمن بالکرشنی تیواری کی ایک خاص ریپورٹ پھر جب پتہ چلا کہ یہ کیا کرتا ہے پھر یہ معلوم چلا کہ یہ کروان سے فل لے گا سرونج میں بیچنے کا کام کرتا ہے پھر اپن نے ان کی ذروالوں سے پوچھا تو ان کو کسی پر سندھیر نہیں چا پھر چوبیس تارک اور تیز تارک کو کیا ہوا ہے پھر چلا کہ تیز تارک کو یہ دوپیہ کے قریب وہ بات میں کروان سے فل لے گے نکلا اور سرونج میں اس نے بیچا ہے ایسا پچھلے دو تین دن سے کیا تھا پھر لگ بک پچاس سے زیادہ لوگوں سے سرونج بندی میں پچاس سے زیادہ لوگوں سے کروان سبجی بندی ہے فل بندی میں اپن نے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے اور اس کی گاڑی میں تم نے کس کو دیکھا تو یہ پتہ چلا جو آٹو لوڈنگ آٹو تھا اس میں دو ٹوپیاں میں ملی تھی جو مرتک کی ٹوپی نہیں تھی جو ملی 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 تھی موسیقی